جو تھرٹیس کے لوگ ہیں جو مثلا میں چودے گلاب باہد صاحب کی بات کروا وہ سارا دن کرکنو میں بیٹھے رہتے تھے اور یہ ان کے ساتھی بھی کہتے ہیں خود صدار عبدالکیون خان صاحب نے مجھے کہا مجھے بھی پتا ہے والد صاحب ان کے بہت ہی دوست ہیں ایک سو نفل رات کو یومیاں پڑتا تھا چودے گلاب باس ایک سو نفل اور ان کی نماز قضاء ہوئی ہے وہ کہتے ہیں آخر میں جب فوتوں نے لگے کہ آپریشن کے دنوں میں ان کی نماز قضاء ہوئی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ سو نفل پڑے گا یہ تو زندہ ولی قسم کے لوگ ہیں میں تو چودے گلاب والد صاحب کے سامنے جب ان کا نام آتا تھا تو آنسو نکل جاتا تھا تو وہ میں نے کہا جی آپ انہوں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا چیز ہے تو وہ اچھا پھر تحجد گزار تحجد گزار یعنی سو نفل بھی اور تحجد گزار بھی اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد گھنٹہ دو گھنٹے آ رہا اس سب کے ساتھ سر زکیندر صاحب اب اسی چیز کو میں لے کے آ رہا ہوں کہ سروس ڈیلیوری ٹو پبلک علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا خدا کے بندوں کے لیے یہ کیادت پولٹیکل کیادت کیا کرتی تھی دیکھیں جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ جو دو تین قصے میں نے بیان کی ہیں میں اس پر پوری کتاب جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ دے سکتا ہوں دیکھیں چودری غلامباد صاحب قائدی آزم چودری غلامباد صاحب جا رہا ہوئے اکوپائٹ کشمیر میں تھے نا یہ دونوں انیس سو سنتالیس کی بات ہے اس بات پر جو بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور شاید اعتراض بھی صحیح ہے کہ کشمیری کے دو لیڈر تھے ایک چودری غلامباد صاحب قائد بلت اور ایک جو ہے نا وہ شیخ عبداللہ یہ دونوں جیل میں تھے اب ان دونوں کو جیل میں اس وقت نہیں جانا چاہیے تھے اس لیے کہ ملک تقسیم ہو رہا ہے کیادت کرنی ہے آپ نے لیڈ کرنے لوگوں اس وقت لیڈر لیس تھے سنتالیس میں پوری ریاست جبوہ کشمیر بھی کیا کرے شیخ عبداللہ بھی جیل میں چودری غلامباد بھی جیل میں نیشنل کانفرانس کا سربراہ بھی جیل میں اور مسلم کانفرانس کا سربراہ بھی جیل میں اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ چودری غلامباد صاحب کی بچی اگواہ ہو گئی سکھ لے گئے تو قائدی آزم نے ریکویسٹ کی نیرو کو تو وہ تو خر چلے ایک ذاتی معاملہ ہے لیکن جب وہ رہا ہو کر آئے تو ملیں گے قائدی آزم کو تو انہیں پتا چلا کہ وہ ڈرائی گروپ ہیں جو ہے نا وہ آ چکے ہیں چودری غلامباد تو قائدی آزم نے یہ تاریخی بات ہے اور سب جو ہے نا چودری غلامباد کے مخالف جو ہے نا وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں تو قائدی آزم نے کہا اپنے ای ڈی سی کو کہ تم سے غلطی ہو گئی میں چودری غلامباد کو بار گیٹ پر رسیب کرنا چاہتا تھا اس حد تک رسپیکٹ قائدی آزم کے دو آدمی جو ہے نا وہ صرف ان کے ذاتی دوست تھے اور جن کا وہ اعترام کرتے تھے ایک چودری غلامباد صاحب روبہ مخفور اور ایک اہدراباد کے نواب یار جنگ بہادر یا بہادر یار جنگ کیا ان کا نام جنہوں نے پاکستان کی مدد بھی بہت کی نہیں وہ تو تھے نا نواب یہ سیاسی کارکن تھے نواب یا یار جنگ بہادر وہ اکمران نہیں تھے مسلم لیگ کے وہ لڑے گئے یہ دو ان کے دست راست تصور ہوتے تھے جن تھے وہ قائدی آزم لاہرحمد دل کی بات شیئر کرتے تھے اور یہ دونوں چودری غلامباد صاحب اگرچہ لیگ یہاں الگ تھے لے کر یہ اعزازی ممبر تھے مسلم لیگ کے مسلم لیگ کے اعزازی ممبر تھے اور کوئی اجلاس نہیں کرتے تھے جب تک چودری غلامباد جیانوانو موجود نہ ہو اس قیادت نے یہ جتنی قیادت تھی اس نے عوام کے لیے سے کیا کیا کشمیری لوگوں کے لیے کیا کیا کشمیری لوگوں کے لیے یہ جو ملک آزاد ہوا ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہوا اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے تو یہ خطہ جو آزاد ہوا ہے یہ تو ہوا اس کے بعد عوارہ فرض تھا جو آنے والی نسل ہے اس کا فرض تھا